چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ممبران بیریسٹر گوھر اور بابر آوان نے ملاقات کی پی ٹی آئی وفت نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو انتخابی مہم میں رکابٹوں سے آگاہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ممبران بیریسٹر گوہر اور بابر آوان نے ملاقات کی پی ٹی آئی وفت نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو انتخابی مہم میں رکاوٹوں سے آگاہ کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سے تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ممبران بیریسٹر گوہ اور بابر آوان کی ملاقات ہوئی پی ٹی آئی وفت کا تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو انتخابی مہم میں رکاوٹوں سے آگاہ کیا ہے آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں سہم ملاقات سے متعلق یہ ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ممبران کے درمیان پی ٹی آئی وفت کا تحریک انصاف سے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق تحریری فیصلہ جمع کرانے کا مطالبہ کیا گیا یہ سوال سے مزید کا تفصیلاتیں آگاہ کریں گی شبیہ نقوی مرسد موجود ہیں جی شبیہ آگاہ کیجئے گا یہ بہت کل آہ پسر تارین کی انصاف کے جو وقیل ہیں انہوں نے کہا ہے ملاقات ہے اس کے بعد انہوں نے میڈیا ڈاک کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری الیکشن کمیشن سے باہر با بیوان سے بھی ملاقات ہوئی ہے ہماری ملاقات کا تقریباً جو ہے وہ تن تالیس منٹ جان لی ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبر کے ساتھ اور ہم نے چارٹر آف ڈیوان الیکشن کمیشن کو پیش کر دی ہم نے کہا ہے کہ ہمیں میٹنگ کی اجازت نہیں دی جاری ملاقات میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹریک کے جھنڈے اور گانر پرنس نہیں ہونے دی جارے اور ہم نے الیکشن پر دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں فیر الیکشن کی مہم کی اجازت دی جائے اس کے ساتھ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا انتخابی نشان کا آرڈر ابھی تک نظریت نہیں کیا کہ ان کو کہا ہے کہ تفصیلی آرڈر بھی جاری کریں بہت شکریہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے